بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر ٹین کا تھیرم نمبر تھری کریں گے مسئلہ نمبر تین سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length tangent بیٹا آپ previous جو لیکچرز ہیں ان میں آپ یہ سیکھ چکے ہیں جس کو اردو میں مماس کہتے ہیں مماس ایک ایسی لائن ایک ایسا خط ہوتا ہے بیٹا جو کسی سرکل کو اس کے سرکمفرنس کے ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے یعنی کہ ایسی لائن ایک ایسا خط جو کسی سرکل کے سرکمفرنس کو اس کے ایک پوائنٹ پر کتا کرے ٹچ کرے اس کو ہم بلکہ کتا کا لفظ نہیں یوز کرنا بلکہ مس کرے ٹھیک ہے کتا تب ہوتا ہے کہ جب وہ اس میں سے کارڈ کے ایسے گزرے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پی تو ٹینجنٹ بیٹا ایک ایسی لائن کو ہم کہتے ہیں کہ جو کسی دائرے جو سرکل کو اس کے سرکمفرنس کے ایک پوائنٹ پر اس کو ٹچ کرے اس کو ہم ٹینجنٹ کہتے ہیں تو سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹو ٹینجنٹس ڈران ٹو ای سرکل فروم اپوائنٹ آؤٹسائیڈ اٹ آر ایکوال ان لیند کہ کسی بیرونی نکتہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائے میں برابر ہوتے ذرا دیکھئے یہ ایک سرکل ہے ڈائیگرام دیکھیں اس کو پہلے سمجھیں یہاں سے میں نے ایک پوائنٹ لے لیا آؤٹسائیڈ دی سرکل وہ پوائنٹ لے لیا پی یہی ہے کہ پوائنٹ آؤٹسائیڈ یعنی کہ سرکل سے باہر کوئی آپ نے پوائنٹ لینا ہے let's say وہ میں نے پوائنٹ لے لیا پی اب اس پوائنٹ پی سے اگر ہم کوئی سے دو ٹینجنٹ رہ کرتے ہیں جیسے یہ میں نے ایک ٹینجنٹ لیا پی اے جو کہ دائرہ کو نکتہ اے پر ٹچ کر کے یہ آگے لائن گزر رہی ہے تو اس طرح سے پی اے ایک ٹینجنٹ ہوا اس سرکل پر کس پوائنٹ پر اے پر اسی طرح اسی پوائنٹ پی سے ایک اور ہم ٹینجنٹ رہ کرتے ہیں جو کہ اس جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ٹینجنٹ ہے اور وہ نکتہ بی پر اس سرکل کو ٹچ کر کے گزر رہا ہے تو ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں جو ٹینجنٹ پی سے کھینچے ہیں ڈراؤ کی ہیں یہ دونوں لمبائی میں برابر ہیں لمبائی میں برابر ہونے سے مراد دیکھیں یہاں بھی آپ ایک چیز کلیر کریں کہ کسی لائن کی ہم جو ہے اس کی میجرمنٹ نہیں کر سکتے پیمائش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کوئی انڈ پوائنٹ نہیں ہے لیکن جس پوائنٹ سے ہم ٹینجنٹ ڈراؤ کر رہے ہیں اور جہاں پہ وہ کسی سرکل کو ٹچ کر رہا ہے جس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ سے گیون سے لے کر پوائنٹ آف کنٹیکٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جو دائرے کے اوپر وہ سرکمفرنس پر واقع ہے تو بیٹا پی سے لے کر اے تک یہ جو ایک لائن سیگمنٹ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ ایکول ہے کس کے اس پی سے لے کر اس جو دوسرا ٹینجنٹ ہے وہ پوائنٹ بی پہ کیونکہ اس کو ٹچ کر رہا ہے اس طرح سے پی بی ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پی اے یہ ڈسٹنس برابر ہے پی بی ڈسٹنس کے تو یعنی یہ دو جو ڈسٹنس ہیں ان کو کہتے ہیں دائرے کے مماس کی لمبائی کیونکہ کسی آؤٹسائیڈ پوائنٹ سے جو بھی ہم ٹینجنٹ رہا کرتے ہیں تو اس ٹینجنٹ کی لیندھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس گیون پوائنٹ سے لے کر سرکمفرنس پہ واقعہ جس پوائنٹ پہ وہ ٹچ کرتا ہے سرکل کو وہ خاطئی یعنی کہ وہ لائن ان کے آپس میں جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم ٹینجنٹ کا ڈسٹنس کہیں گے لیندھ آف ٹینجنٹ کہیں گے آئیے چلتے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے پہلے چیز آپ گیون لکھتے ہیں ایز یوجل آپ جانتے ہیں کہ معلوم کیا ہے ہمیں اس ٹیٹمنٹ میں ٹو ٹینجنٹس لیٹ ان کا نام رکھ لیا ہے پی اے اور دوسرا ہے پی بی کیونکہ یہ دو لائن سیگمنٹس ہیں اس لئے ان کے اوپر لائن سیگمنٹ کی ہی آپ نے جو ہے وہ سیمبل علامت لگانے ہے ٹو ٹینجنٹس پی اے اینڈ پی بی آر ڈران فروم این ایکسٹرنل پوائنٹ پی ایکسٹرنل پوائنٹ پی اسے مراد ہے کہ یہ دائرے کے باہر واقع ہے پوائنٹ نوٹ دائٹ ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی پوائنٹ سرکل کا پارٹ نہیں ہے نہ ہی سرکمفیرنس پہ نہ ہی اس کے اندر بلکہ آؤٹ سائیڈ دی سرکل ٹو دا سرکل ویڈ سینٹر او یعنی ایک دائرے کا مرکز او اور اس کے بیرونی نکتہ پی کس کا بیرونی نکتہ دائرے کا پی سے پی اے اور پی بی دو مماس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پی اے ایک مماس ہے پی بی دوسرا مماس ہے تو ہم نے پروو کیا کرنا ہے ٹو پروو یعنی مطلوب کیا ثابت کرنا ہے کہ ان دو جو ٹینجنٹس ہیں ان کی لمبائیاں برابر ہیں یعنی میرمنٹ آف پی اے is equal to میرمنٹ آف پی بی تو یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے میرمنٹ آف پی اے is equal to میرمنٹ آف پی بی یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو کنسٹرکشن کیا کیا ہم نے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو نکتہ او ہے اس کو جوائن کر دینا ہے کس کے ساتھ اے کے ساتھ بی کے ساتھ اور پھر پی کے ساتھ تین کام کی ہیں ہم نے کہ دائرے کا جو سینٹر مرکز او ہے اس کو پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو دونوں ٹینجنٹس کا لائن کے ساتھ بن رہا ہے وہ ہے پوائنٹ او سے اے ساری اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ تو او کو اے سے ملا دیں پھر او کو بی سے ملا دیں اور فائنلی جو پوائنٹ آوٹ سائیڈ دی سرکل آپ نے لیا وہ بی ہے تو اس او کو بی سے ملا دیں تو پروف ہم نے اس کا دلائل جو ہیں وہ ریزن کے ساتھ اب کیسے کہ ان تو ہوگا کیا ساری یہ بھی کنسٹرکشن میں کنٹینو تھا جب آپ نے نکتہ او کو اے بی اور پی سے ملایا تو کیا ہوا سو دیٹ وی فارم رائٹ اینگل ٹرائنگلز او اے پی اینڈ او بی پی اب آپ دیکھئے ذرا کہ جب آپ نے نکتہ او کو اے سے بی سے اور پی سے ملایا تو بیٹا یہ دو ٹرائنگلز بن گئی ایک او اے پی اور ایک او بی پی یہ دو ٹرائنگلز اور نہٹ اونلی سیمپل ٹرائنگلز بلکہ یہ کیا ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگلز قائمہ تو زاویہ مسلسے اب ہمیں کیسے پتا چلا جی یہ قائمہ تو زاویہ مسلسے ہیں تو بیٹا یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا سمجھئے گا کہ کسی جو دائرہ سرکل کا جو ٹینجنٹ ہوتا ہے کسی دائرہ کا ٹینجنٹ اور جس نکتہ پر وہ ٹینجنٹ کسی دائرہ کو ٹچ کرتا ہے جیسے اب یہ پی بی ایک ٹینجنٹ ہے یہ نکتہ بی پر ٹچ کر رہا ہے اس دائرہ کو اور اسی نکتہ سے جو آپ سرکل کے سینٹر کو ملاتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ اور اسی پوائنٹ سے جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے ٹینجنٹ کا اسی پوائنٹ سے ایک ریڈیل سیگمنٹ جو آپ لیتے ہیں اور ریڈیل سیگمنٹ آپ جانتے ہیں کہ تو اسی نکتہ بی سے جو ریڈیل سیگمنٹ او بھی بن رہا ہے یہ دونوں آپس میں پرپینڈیگولر ہوتے ہیں یعنی کہ دوبارہ بات کو سمجھیں بیٹا کہ دائرہ کا مماس نکتہ جس پر وہ مس کرتا ہے جہاں پہ دائرہ کو ملتا ہے اس نکتہ پہ اس کا جو ریڈیل سیگمنٹ ہے رداسی کتہ ہے وہ آپس میں دونوں امود ہوتے ہیں نائنٹی ڈگریز کا اینگل بناتے ہیں تو کیونکہ پی بی ایک ٹینجنٹ ہے اور جو کہ نکتہ بی پر اس دائرہ کو ٹچ کر رہا ہے اسی بی پر جو ریڈیل سیگمنٹ او بی ہے تو پھر یہ او بی اور پی بی یہ آپس میں امود ہیں پرپینڈیگولر ہیں نائنٹی ڈگریز کا اینگل بنا رہے ہیں بکاز کیوں کہ یہ ریڈیل سیگمنٹ اور یہ ٹینجنٹ وہ ماس آپس میں ہمیشہ جس نکتہ پر وہ دائرہ کو ملتے ہیں وہاں پر نائنٹی ڈگریز کا اینگل بنتا ہے اسی طرح اس پوائنٹ پی سے ہم نے دوسرا ٹینجنٹ پی اے ڈرا کیا تو یہ بھی نکتہ اے پر دائرہ کے مل رہا ہے اور اسی نکتہ اے سے او تک جو ملایا آپ نے لائن سیگمنٹ یہ رداسی کتا ہے ریڈیل سیگمنٹ ہے تو ریڈیل سیگمنٹ اور ٹینجنٹ آلویز پرپینڈگولر ہوتے ہیں نائنٹی ڈگریز کا اینگل بناتے ہیں تو یہ ہے ریزن بیٹا کہ جب ہم نے او کو اے بی اور پی سے ملایا تو یہ دو ٹرائنگلز تو بنی ہیں بلکہ قائمہ تو زاویہ یعنی کہ رائٹ اینگل ٹرائنگلز بنی ہے اور رائٹ اینگل کی کیا ریزن ہے جو آپ کو ابھی اس میں سٹیٹمنٹ میں میں نے بتائی ہے کہ دائرے کا جو ٹینجنٹ ہوتا ہے اور اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ ٹینجنٹ دائرہ کو ٹچ کرتا ہے اسی پوائنٹ پہ جو ریڈیل سیگمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں پرپینڈگولر ہوتے ہیں آلویز چلتے ہیں جی اس کے تھیرم کے پروف کی طرح تو یعنی کہ ان دو مسلسوں میں اب ہم ون ٹو ون کورسپونڈنس اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ایک سے ایک کے مطابقت قائم کرنے جا رہے ہیں ان دو قائمہ تو زاویہ مسلسوں میں تو پہلی بات کیا ہم کر رہے ہیں کہ میئرمنٹ آف اینگل او اے پی اس ایکول ٹو میئرمنٹ آف اینگل او بی پی تو جب بھی بیٹا یاد رکھیں تین پوائنٹ سے کوئی بھی اگر ہم اینگل ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اینگل کس پوائنٹ پہ بتتا ہے درمیان والا جو میڈل پوائنٹ ہے او اے پی میں میڈل پوائنٹ ہے اے تو یعنی کہ میئرمنٹ آف اینگل اے اس ایکول ٹو دوسری ٹرائنگل میں میئرمنٹ آف اینگل بی کیونکہ بی اس میں میڈل پوائنٹ ہے تو یعنی کہ اینگل اے اور اینگل بی دونوں آپس میں ایکول ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایکول ہیں نائنٹی ڈگریز کے بکاز آپ کو ابھی میں نے یہ بات کی وضاحت کی کہ یہ دو نکات وہ ہیں جہاں پہ اس سرکل کے جو ٹینجنٹس ہیں وہ اور ان کے جو ریڈیل سیگمنٹس ہیں وہ آپس میں پرپینڈی کولر ہیں عمود ہیں تو جہاں پہ عمود ہوتا ہے وہاں پہ نائنٹی ڈگریز کے انگل بنتا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ انگل اے اور انگل بی دونوں آپس میں یہ دو مسلسوں کے انگل برابر ہیں اور دونوں کی مقدار کیا ہے نائنٹی ڈگریز تو کیا ریزن آپ اس کی لکھیں گے ریڈی آئی پرپینڈی کولر ٹو دا ٹینجنٹ اے پی اینڈ بی پی یعنی دائرے کے رداز پی اے اور پی بی مماسوں پر عمود ہیں اس لئے یہ دونوں انگل نائنٹی ڈگریز کے ہیں اس کے بعد او پی جو لائن سیگمنٹ او پی ہے وہ ایکول ہے لائن سیگمنٹ او پی کیوں کہ یہ کومن ہائپو ہے مشترک وطر ہے ذرا ڈائیگرام میں دیکھیں بیٹا تو نائنٹی ڈگریز کا یہ انگل بن رہا ہے پوائنٹ بی پر تو اس کے اپوزٹ سائیڈ اس مسلس او پی بی میں اس نائنٹی ڈگریز کے اپوزٹ سائیڈ کون سی بنتی ہے او پی سائیڈ تو یہ وطر ہے اور یہ او پی سائیڈ وطر کس میں ہے دوسری مسلس او اے پی اس میں بھی کیونکہ اس میں نائنٹی ڈگریز کے اپوزٹ سائیڈ بھی او پی ہے اس لئے کہہ رہے ہیں ان دونوں مسلسوں میں یہ دو انگلز برابر ہیں اے اور بی دونوں نائنٹی ڈیگریز کی وجہ سے اور یہ سائیڈ او پی جو کہ وطر ہے مشترک ان کا کومن ہائپو ہے یہ بھی دونوں اپس میں ایکول ہیں تو پھر تیسری چیز کیا ہم کہہ رہے ہیں ایکول ہے میرمنٹ آف او اے ایس ایکول میرمنٹ آف او بی کہ بھئی مسلس او اے پی میں سائیڈ او اے اور مسلس او بی پی میں سائیڈ او بی یہ دونوں ایکول ہیں برابر ہیں کیا ریزن ہے ان کی ریڈی آئی آف دا سیم سرکل ایک ہی دائرے کی رداز اب دیکھیں ذرا بیٹا او اے یہ ہم کہہ رہے ہیں ایکول ہے دوسری مسلس میں او بی سائیڈ کے کیوں کہ اب دیکھیں ذرا ڈائیگرام میں اس سرکل کے لحاظ سے او اے کیا ہے ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے اور او بی وہ بھی ریڈیل سیگمنٹ ہے ریڈیل سیگمنٹ کیا آتا ہے کہ دائرے کے مرکز کو دائرے کے محیط پر ایک نکتہ تک ملانے والا ردازی کتا اس کو ہم کتا خط کو ردازی کتا کہتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں برابر ہیں کیونکہ دائرے کے جتنے بھی رداز ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اسی لئے او اے او بھی آپس میں ایکول ہیں برابر ہیں کیونکہ یہ ریڈی آئی آف دا سیم سرکل ہیں ایک دائرے کے رداز ہیں